اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال کی تھی میرے بیٹر کو انجینئر یہ ادمیشن کرانا چاہ رہی ہوں پرسو ادمیشن کرانا ہے لیکن پتہ نہیں کون سا کالیج ہے تو دلی جانا ہے تو آپ دعا کر دیں کہ اچھا سے اچھا کالیج میں ادمیشن ہو جائے ایسے آپ نے مجھے پڑھنے دیا یا سکوئی پتوس ہو یا بھرو یا بھرو یا میں پڑھ رہا ہوں ایک ہفتہ ہوا ہے بھی پڑھنے پر دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ جسے آپ پس فیملی میمبر میں کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے گیبت ہو جاتی ہے بات چیت ہو جاتی ہے آپ نے ایسا کہا ویسا کیا تو جب بھی ادمی ایک دوسرے ساتھ بیٹھتا تو سوال اڑ جاتا ہے تیس سے بچنے کیلئے کیا کر سکتے ہیں اور آپ کی خاص توجہ کے جورت سے تاکہ میری معاملات اچھے رہیں صحیح رہیں خاص دعا کے در خاص اللہ حکم ماشاء اللہ ماشاء شاکرہ مشروع انڈیا سے کال کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے آپ بھی ہماری مرید بھی ہیں اور ہماری بہن بھی ہیں اور اچھے کالج میں داخلہ ہو اور دین دنیا کی علوم اس کے لئے آسان ہو جائیں اور دوسرا جو ہے آپ غیبت سے کیسے بچ سکتی ہیں کہ رشداروں میں بیٹھے ہیں تو ایسی بات چیت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ حد امکان زبان کو خاموش رکھیں کیونکہ زبان جو ہے ایک دیا اللہ تعالیٰ نے کان دو دیا آنکھیں دو دیا ہاتھ دو دیا ہونٹ دو دیا ہاتھ پیر دو دیا سب دو دو لیکن زبان ایک دی ہے اس کو بھی جو ہے دانتوں کے پینجرے کے اندر بند کر دیا پھر ہونٹوں کے آگے دروازے لگا دیئے تو معلوم یہ ہے کہ اشارہ ہی در کر دیا کہ زبان حال سے بتا دیا کہ زبان کو کم سے کم استعمال کریں خاموشی اختیار کریں کوئی اگر غیبت کا عنوان شروع ہو گیا اگر وہاں سے اٹھ سکتے اٹھ جائیں نہ اٹھ سکیں رشداری کا معاملہ سب بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں خاموشی اختیار کریں اور دل میں دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اس گناہ کے اندر جو یہ سب مبتلا ہو گئے یا اللہ ہمیں اس سے بچا نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور خود کوشی کریں کہ عنوان بدل کر کوئی اور موضوع شیر دے تاکہ کسی دوسرے موضوع کی طرف گفتگو شروع ہو جائے اس طرح کے جو ہے وہ آپ کوئی بھی تدویر اختیار کر سکتے ہیں باقی اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے موقعوں پہ آپ کی حفاظتہ فرمائے گا